اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن کون سوپ with boiled eggs اور یہ بہت اچھا بنتا ہے اس کا بہت الگ تیسٹ ہوتا ہے میں نے چکن کو boil کر لیا ہوگا ہے اور اب میں اسے شرٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں تمام چکن میں نے شرٹ کر دیا اور سوپ علیدہ کر دیا ہے دو انڈے پھینٹ لیں اچھی طرح سے اور نمک لے لیا ہے کالے مرچے اور ایجینو موتو یعنی چائنیز سالٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے چکن پاورڈر لے لیں سرکے میں سبز مرچے دو کٹی ہیں کون فور یہ پانس سے چھے ٹیبل سپون آپ کپس کے ایک آرڈنگ ڈالیں سویا سوس ہے اور ہوت سوس ہے کوئی سی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے boil ہو رہا ہے سوپ یعنی یخنی جنسیز کی ہے اور اس میں جو منشیٹ کیے ہیں اسے بباری کا اگر آپ چکن کرنا چاہتے ہیں بے شک کر لیں وہ کوئی ایسا ہیشو نہیں ہے تو یہ جو کون فلور ہوتا ہے اس کا حساب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک گلاس کی میریمنٹ کر رہے ہیں یا پھر ایک کپ لے رہے ہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ وہ ڈال لیں لیکن اگر آپ کو زیادہ تھک کرنا ہے بہت زیادہ تو وہ تھوڑا سا مزید بڑھا لیں مطلب ہیپ فل کر لیں ویسے لیول ڈال لیں لیکن اگر آپ کو یعنی پتلا میڈیم سے رکھنا ہے تو لیول کر لیں ورنہ پھر ہیپ فل کر لیں تو یہ جو مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس میں تھوڑا سا پکتے ہوئے اگر آپ کم رکھیں تو بہتر رہتا ہے کیونکہ بعد میں پھر اپنی مرضی ہوتی ہے کہ بیچ میں آئیں آپ چاہیں تو ڈال دیں اس میں جتنا بھی آپ چاہیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں جو ہوت ساوس ہوتی ہے یا سوئے ساوس اس کے علاوہ سرکے میں آپ نے سوئز مرچے کٹی ہوتی ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے شامل کر لیں تھوڑا سا میں اس میں وینگر ڈالوں گی پکتے ہوئے تو اسے تھوڑا سا اچھا سا ٹیسٹ ہو جائے گا لیکن ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق ڈالتا ہے دوسرا یہ آج کل سردی ہے اور گلے خراب ہوتے ہیں بچوں کے بھی تو اس لیے میں اسے بہت زیادہ کھٹاس نہیں کر رہی کوئی چیزیں بیچ میں نہیں ڈال رہی یہ کون فلوریٹ اگریبنٹ سکس ٹیبل سپون ہے اور یہ ٹھنڈے پانی میں ہمیشہ آپ یعنی ٹیپ پورٹر نورمل جو ہوتا ہے اس میں اس کو مکس کیا کریں کون فلور کو اگر آپ کسی گرم پانی میں کریں گے تو یہ لمس بن جاتے ہیں دو انڈے بوائل کر رہی ہوں اگر آپ تین کرنا چاہیں چار کرنا چاہیں جتنے بھی ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے تو یہ میں نے یہ دیکھیں اس میں چولہ اس وقت میرا فل ہے اور یہ ہو رہے سے پہلے میں میں نے کون سپ بنایا تھا لیکن وہ میں نے کونس کے ساتھ بنایا تھا اور اس میں ایکس وغیرہ بوائل نہیں کر کے ڈالے تھے تو یہ تھوڑا سا اس لیے بھی الگ ہے تو کافی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ بوائلڈ ایکس کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہے اس میں یعنی ایڈیشنل بوائلڈ ایکس کے ساتھ تو اس کے علاوہ میں اس میں آلیو آئل بھی ڈالوں گی اور یہ تھوڑا سی چیزیں جو کہ ایڈیشن میں نے کی ہے پہلی والی جو میری ریسپی ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ یہ تھوڑا سا کمپیریزن کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ ہیلڈی زیادہ اچھا ہے کیونکہ آلیو آئل بھی آپ کو پتہ ہے اس میں کلسٹرول نہیں ہوتا ہے اور کلسٹرول فری ہوتا ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے زیتون کا تو اس میں شفاہ ہے اور صحت ہے یہ سردیوں میں بہت اچھا ہے تو یہ ہلکی ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں انڈے آپ ملاتے جائیں اگر آپ اس کو مزید یعنی کہ آپ لوگوں کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے بلڈ پیشر کی پیشنٹس نہیں ہیں گھر میں اگر آپ سب کے لئے بناتے ہیں دیسی انڈے ڈال لیں تو وہ تو بہت اچھے ہو جائیں گے اور گرمیوں کے لئے سردیوں کے لئے جنس ہے بہت اچھا رہے گا اگر آپ یہ دیسی انڈوں کا استعمال کرتے ہیں اور دیسی چکن کی اگر آپ بنا لیتے ہیں چکن کون سوٹ یا یخنی وہ بڑی اچھی رہتی ہے آج کل کے ویدہ میں آج کل چونکہ سردی زیادہ ہو رہی ہے تو میں نے تو سیمپل چکن لیا ہے کوئی وہ نہیں کیا البتہ اس میں آلیو آئل ضرور میں ڈال رہی ہوں تو یہ بس سیمپل اس میں آلیو آئل کی یہ تقریبا چار پانٹ ٹیبل سپون ہے اور اسے گرم کر رہی ہوں اور کچھ نہیں کرنا اس کو تو اب یہ جو میرا سٹاک ریڈی ہے سوپ جو اس کا ریڈی ہو رہا ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی سیزلنگ ہو رہی ہے اور بس میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا بیچھے ہو کے ڈالیے گا کیونکہ یہ ایک دم سے نہ چھینٹے اس کے پڑتے تو بس یہ جسٹ اب اس کو مکس کرنا اتنا پکانا ہے کہ یہ جو آلیو آئل ہے اور یہ جو سوپ ہے یہ دونوں سیم ہو جائیں اچھا میں نے ایکس بھی بوائل کر لی ہے اور سفیدیاں اور زردی علیدہ کر دی ہے وہ ہرے کے اپنی مرضی ہے اگر کوئی نہیں لینا چاہتا زردی تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو دونوں چیزیں کٹھی بھی ڈال سکتے کافی اچھا ٹیسٹ رہتا ہے تو یہ چونکہ تھوڑا سا ہمارے گھر میں بی پی کا بھی ایشو ہے اس لیے میں نے زردی علیدہ کر دی تھی تو یہ دیکھیں آپ اس میں شامل کر لیں اور یہ سرکے میں میں نے سبز مرچے کٹھی ہوئی ہے تو کیونکہ ہمارے لئے بہت اچھا یہ ایک توفہ ہوتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے چکن کون سوپ یہ بہت بوائلڈ ایکس بہت اچھا ہے اس میں دوسرے ایکس پیوں یہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور بتائیے آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ